گنج بخش فیض آدم مظہر نور خدا ناپسارا پیر کامل کامل آرہ رہنما سیدنا حضور دادا صاحب سیدے ہجوین مقدوم الکمم حضرت سید علی بن عثمان الہجوینی انتیسہ سے رخ العزیز کا عرص مبارک جاری اور ساری ہے اپنے دسکوہت شام کے ساتھ اپنے کروفر کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ عرص دادا گنج بخش علیہ جوینی مبارک کو تمام عالم انسانیت کو تمام عالم تصوف کو اور تمام عالم اسلام کو کشف المہجو جو تصوف کی سب سے پہلی تصنیف مانی جاتی ہے برہ سغیر ہندو پاک میں ہندوستان کی سرزمین پر برہ سغیر ہندو پاک کی سرزمین پر سب سے پہلی جو تصوف کی کتاب سوفیزم پر لکھی جانے والی کتاب ہے وہ ہے کشف المہجو ان ویلنگ آف لہ ویلنگ اس میں فرسٹ انڈین سوفی سینٹ فرسٹ سینٹ سوفی سینٹ انڈین سب کانٹیننٹ حضرت سید علی بن عثمان الحجوینی فرماتے ہیں کہ دل اللہ کی معرفت کا محل ہے اور خانہ کعبہ عبادتِ الٰہی کی جہت اور سمت ہے اس لئے دل کعبے سے بھی زیادہ بزرگ ہے کیونکہ کعبہ تو وہ مقام ہے کہ عبادت میں ہمیشہ بندے کی نظر کعبے پر جمعی رہتی ہے لیکن دل وہ مقام ہے کہ ہمیشہ خدا کی نظر ہاتھ کی نظر دل پر پڑی رہتی ہے اس لئے دل کا کعبہ خانہ خدا یعنی کعبے سے بھی زیادہ اہم مقام ہے اور دل کا حج خانہ گعبہ کے حج سے بھی زیادہ اہم مقام رکھتا ہے کشف المہجون کشف المہجون کہا لکھی گئی اور کب لکھی گئی یہ کہنا آسان نہیں ہے لیکن یاد رہے کہ ابو سعید ہجوینی جو دادا صاحب کے دوست تھے ہم سفر ہم ودن اور رفیق خاص تھے انہوں نے کچھ سوالات کی جن کے جواب میں دادا صاحب نے کشف المہجون تصنیف فرمائے ان سوالات کی سلسلے میں حضرت دادا صاحب صرف اتنا فرماتے ہیں کہ قال السائل وہو ابو سعید الحجویری کہ سوال پوچھنے والے ابو سعید الحجویری نے سوالات پوچھے ہیں اور اس کے بعد آپ نے لکھا کہ بیان کن مرابہ اندر تحقیق تحقیق طریقت و تصوف ارباب تصوف و قیفیت مقامات عیشہ و بیان مذہب و مقالات عام و اظہار حموز و اشارات عیشہ کہ پھر میں نے تحقیق کر کے اسباب ارباب تصوف اور اصحاب طریقت قولیاء اللہ اور ان کے جو مقامات ہیں ان کی کیفیت کو بیان کر دیا ہے کشف المہجون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے یہ کتاب لکھی گئی تصوف سے مطالب عوام کے اندر جو غلط فہمیاں پھیلے ہوئی ہیں سوفیزم کے بارے میں جو مساندرسٹینڈنگز اور مسکونسپشنز پھیلے ہوئے ہیں اسے ریموف کرنے کے لئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کشف المہجون is not only a document on سوفیزم but it is also it is also a removal of misconceptions and miasma of misunderstandings around سوفیزم کشف المہجوب کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سوفی اکرام کے مشہور تذکرانگاروں خواجہ فریدتار مولانا جامی جا سوفیزم مولانا جا سوفیزم مولانا جا سوفیزم اس کا درجہ بن گئی کشف المہجوب جس مسئلے یا جس راز یا جس رمز طریقت پر قلم اٹھایا گیا ہے کشف المہجوب میں وہ قرآن حکیم اور ارشاد نبوی صلی اللہ نہیں کیا جا سکتا لیکن یاد رکھیں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ داتا گنج پخش انتیسہ صرف گونے کشف المہجوب کو کسی بھی تکلف اور تصنیوں سے نہایت سے بلکل آسانی کے ساتھ پاک و شاف کیا ہے اور روز مرہ کی جو فارسی زبان تھی اس میں تحریر فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ اصل مطل کو شائع کرنے کی بجائے اس کا ترجمہ اور دو ترجمہ زیادہ پاپلر ہوا ہمارے ہندوستان اور دگر خطوں میں آجازت آتا گنج پخش کی تصنیف لطیب کشف المہجوب کا ترجمہ زیادہ مقبول ہے زیادہ پاپلر ہے